اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ہے سلیم کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو پاکستان ناظرین آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا ایک سیما نامی لڑکی جو پاکستان سے ہندوستان بھارت میں چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس نے اپنا دین حق اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا اور یہ واقعہ ہے کچھ چند روز قبل پہلے کا لیکن آج ہی کچھ دن پہلے بلکہ ایک دو دن پہلے کا یہ ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے کہ انجو نامی لڑکی بھارت سے چل کر یہاں ہمارے پاکستان خیبر پختون خواں دیر بالا میں آئی اور نوجوان ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر لی جس کا نام ہے نصر اللہ خان نصر اللہ خان سے اس نے یہاں آ کر خیبر پختون خواں میں شادی کی اور دیر بالا کوٹ کے اندر ان کا نکاح ہوا اتنا ہی نہیں نکاح کرنے کے بعد اس نے بھی دین حق اسلام قبول کر لیا اور اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا توبہ کر لی اس سے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن اس کے بعد ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا اب فاطمہ اور نصر اللہ دونوں اکٹھے دیر بالا میں ریائشی و سکونتی ہیں اور خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں حیرت اس بات کی نہیں کہ یہ آخر کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے حیرت اس بات کی ہے کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک بغیر ویزا بغیر کسی قانونی کاروائی کے بارڈر کراس کر کے آ جا رہے ہیں کوئی تو ہے جو ان کے پیچھے ان کی سپورٹ کر رہا ہے کوئی تو ہے جو ان کو بھرپور پیچھے سے اپنا سارا نظام چلا رہا ہے جو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو اتنی یہ جورت کا سامنا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی انقریب جلد ہی راز فاش ہو جائے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں آخر ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ بجلد ہی ہمارے سامنے آ جائیں گی آپ بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور زیادہ ساری انفارمیشن آگے ویڈیوز میں دیتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبا لی دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ تینکس فار وچین